قاطعِ رحم اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا اپنی رشتہ داروں سے دوری برتنے والا اللہ جل شانہوں اس بابر کا ترات میں اس کو معاف نہیں فرماتے حضرت اس بہانی فرماتے کہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہو وہ مجلس سے کڑھو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور جا کر اپنی خالہ سے معافی تلافی کر کے دو بارہ مجلس میں تشریف لائے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اشاد فرمایا جو رشتہ داروں کو طورتا ہے جو رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہوں اس پر رحمت کے دروازوں کو بند فرما لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کرو اگر اللہ جل شانہوں نے تمہیں کچھ عقل دی ہے اور تمہیں کچھ کام کا بنایا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے کام آ جاؤ سلمان قطع اگر وہ آپ سے دورتے ہیں پھر بھی آپ جورتے رہو رشتہ داروں کو ملاؤں حضرت طبرانی کے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے جناب نبی پاک علیہ السلام نے خدا کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا اس پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس پر دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اسی لئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر رزق میں بڑھو تیری چاہتے ہو اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دورتا ہے اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا نہیں ہے تو ایسی بابرکت رات میں اللہ جل شان ہوں اس کو معاف نہیں فرماتے موسیقی موسیقی